دوستو پچھلے ریسن کے اندر آپ لوگوں نے سیکھا کہ کس طرح سے فوٹو شاپ میں لیئر ماس کے ذریعے آپ ایمیجز کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اور لیاؤٹ کے اندر بھی ہیلپ لے سکتے ہیں اسی طرح سے اس لیسن میں میں آپ لوگوں کو ایک اور بہت ہی انٹرسنگ تکنیک سے کھانے لگا ہوں جس کا نام ہے کلپنگ ماس دوستو کلپنگ ماس کے ذریعے آپ بہت سارے ویجولز کو ایک دوسرے کے ساتھ کلپ کر سکتے ہیں یہاں تک کہ ٹیکسٹ کو بھی آپ ویجولز کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں اس وقت آپ اپنی سکرین کے اوپر کچھ ویجیٹیبلز کے ایمیجز دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ایمیجز ہیں اچھا فرض کر لیں کہ ویجیٹیبل لکھا جائے کسی بھی فونٹ کے اندر اور ہم یہ کہیں کہ ویجیٹیبلز کے یہ جو ایمیجز آپ کے سامنے موجود ہیں یہ اس ٹیکسٹ کے اندر نظر آئیں تو دوستو یہ میجک ہو سکتا ہے کلپنگ ماسک کی ٹیکنیک کے تھو تو چلیں فوٹو شاپ کی طرف چلتے ہیں اور آج لرن کرتے ہیں کلپنگ ماسک اچھا دوستو میں سب سے پہلے یہاں پہ آپ کے لیے ویجیٹیبلز کے جو ایمیجز ہیں ان کو کلپ کرنے لگا ہوں ویجیٹیبل لکھا ہوا ٹیکسٹ اس کے ساتھ تو دوستو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم ٹیکسٹ لیں گے ٹیکسٹ لیئر لیں گے اور اس میں ہم لکھیں گے ویجیٹیبل اس کو میں کنٹرول ٹی کی ذریعے تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں اور کیونکہ ہم نے وییوال کو اس کے اندر ٹیکسٹ کے اندر اٹیچ کرنا ہے اور وہ اس کے اندر نظر آئے گا تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے اس کا جو فونٹ ہے وہ ہم چینج کر لیتے ہیں دوستو اس کو میں امپیکٹ فونٹ کے اندر لکھ رہا ہوں امپیکٹ جو ہے یہ ایک ذرا تھوڑا سا ہیوی فونٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی ویجوال جو ہے وہ بڑی ایزی لی آپ اس کو دیکھ سکیں گے تو یہ دوستو میں نے یہاں پہ لکھ لیا ویجیٹیبل اچھا میں کیا کروں گا کہ یہ جو آپ کی ٹیکسٹ والی لیئر ہے اس کو ڈبلیکیٹ کروں گا اس لیئر کو میں آف کرتا ہوں اور اس کو میں کر لوں گا راسترائز کیونکہ دوستو جو کام ہم ابھی کرنے جا رہے ہیں وہ ایکچلی ہم ٹیکسٹ لیئر کے ساتھ کرنا پڑے گا راسترائز اب ہم کیا کریں گے میں ایمجز اوپن کروں گا جسنا یہ میرے پاس کچھ ویجیٹیبل کے ایمجز ہیں یہ موجود ہیں ان ایمجز کو بھی ہم ساتھ ساتھ راسترائز کرتے جائیں گے اور ہم اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیں گے دوستو میں اس ٹیکسٹ کو تھوڑا اور بڑا کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ جو ہمارا جو ہم ڈیزائن بنانے لگیں چیز کرنے لگیں وہ ذرا ایزی لیو ویزبل ہو جائے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو کافی بڑا کر لیا ہے چلیں اب یہ میں نے ایک لیئر میں جو ویجیٹیبل ہے یہ لکھا ہوا ہے اور یہ جو دوسرا میں نے ایک لیئر یہاں پہ ایڈ کی ہے اس کے اندر میرے پاس یہ بہت خوبصورت ویجیول ہے جی ویجیٹیبلز کا اچھا دوستو میں کیا کروں گا کہ میں یہاں پہ ان دونوں لیئرز کے بیچ میں آکے کلک کروں گا اور جیسے ہی میں یہاں پہ آکے کلک کروں گا تو یہ دیکھیں یہ جو میری اوپر والی لیئر ہے جو ویجیٹیبل والا جو میرا ایمیج ہے وہ نچلے میرے جو جو میں نے لکھا ہوا ہے ٹیکس ویجیٹیبل اس کے اندر مجھے نظر آنا شروع ہو گیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ویجیٹیبلز کے لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ویجیٹیبلز کے ایمیجز آپ کو نظر آ رہا ہوں اسی طرح سے یہ کچھ اور ویجیولز ہیں یہ بھی ہم یہاں پہ لے کے آتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا ری سائز کریں گے اور اس کے ساتھ ہم یہاں پہ اس کو کریں گے رسٹ رائز اچھا یہاں پہ اب اس کو بھی میں بلکل اسی طرح سے جس طرح سے اس لیئر کو میں نے اس لیئر کے اندر اٹیچ کیا ہے اسی طرح سے یہاں پہ آکے میں دونوں لیئر کے سینٹر میں آکے اس کو بھی کلپ کر دیتا ہوں دوستو یہ آپ غور کریں یہاں پہ جب آپ آتے ہیں دو لیئر کے بیچ میں تو یہ ایک سائن بناوا نظر آ جاتا ہے آپ کو اس سائن کا مطلب ہے کہ آپ جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ جو اوپر والی لیئر ہے یہ نچلی لیئر کے ساتھ کلپ ہو جائے گی یہ بھی ایک بیسکلی ماسک کی ہی ٹیکنیک ہے یہ ہم اس کو تھوڑا سا رکھتے ہیں جی یہ جو ہمارے آلفابیٹ ای سے لے کے ہم بی تک اس کو رکھتے ہیں یہ دیکھیں اب میں ایک تیسرا ویجول یہاں پہ لے کے آوں گا یہ میرے پاس جو ہے وہ یہ مرچوں کی ایک میرے پاس یہاں پہ ایک تصویر ہے بہت انٹرسٹنگ سی اس کو ہم کرتے ہیں راسترائز اور یہاں پہ کر دیا کلپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ کا اچھا یہ جو آپ ویجول کو یہاں پہ کلپ کرنے کے بعد بھی ٹرانسفارم کے ذریعے یعنی کہ کنٹرول ٹی کے ذریعے آپ اس کو بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں اس کو پلیس کر سکتے ہیں اور یہ اپنی مرضی کے لحاظ سے جیسے کہ وہ آپ کو اچھا لے گئے اس لحاظ سے آپ اس کو پلیس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ آپ نے ویجیٹیبل لکھ کے اس کے اندر جو ہے وہ ویجیٹیبلز کا جو امیج تھا وہ آپ نے کلپ کر دیا اچھا یہ تو ہم نے ٹیکسٹ کے اندر بیسکلی کلپنگ کی ہے ویجول کی اب ہم اس کو کرتے ہیں گروپ اور اس کو میں یہاں پہ فیلحال کر رہا ہوں آف کیونکہ اب میں یہاں پہ آپ کے لیے ایک اور ایمیج لے کے آنے لگا ہوں اور کچھ اور نئی چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں دوستو یہ میرے پاس ایک ویجیول یہاں پہ موجود ہے یہ کچھ گروپ ہے لوگوں کا اور اس کو میں ایمیج کو راسترائز کرتا ہوں یہاں پہ میں لیتا ہوں جی ایک نیو لیئر اچھا میں اب یہاں پہ کرنے یہ لگا ہوں کہ میں پین ٹول کی مدد سے یہاں پہ ایک شیپ کریئیٹ کرنے لگا ہوں یہاں پہ ایمیج کو شیپ کو میں نے سیلیکٹ کیا پین ٹول کی آپشنز میں اور یہاں پہ یہ ایک میں شیپ جو ہے یہ کلپ کریئیٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں اگر میں اس لیئر کو آف کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس نیچے جو ہے یہ شیپ بڑا ایزیلی ویزبل ہے اچھا اب میں اگر اس ویجیول کے اور اس شیپ کے بیچ میں ان دونوں لیئر کے بیچ میں جا کے یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرا جو ویجیول ہے یہ میری اس شیپ والی لیئر کے اندر کلپ ہو گیا ہے اب دوستو یہ جو ٹیکنیک میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے یہ آپ بہت آسانی سے ڈیفرنٹ قسم کی لیئر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں آپ کو کرنا صرف یہ ہوگا کہ آپ کو اسی انٹرسٹنگ سی شیپ کریئیٹ کریں شیپ ٹول کی مدد سے پین ٹول کی مدد سے کسی بھی ٹول کی مدد سے اور اس کے بعد آپ اس شیپ کے اندر ایک دوسرا جو امیج ہے اس کو آپ کلپ کرنا ہے تو یہ اسی طرح سے اب آپ یہاں پہ اپنی لیئوٹ پوری جو ہے اس کے نیچے آپ تیار کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹیکس ڈال سکتے ہیں بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ یہاں پہ آٹ کر سکتے ہیں اور بہت ہی انٹرسٹنگ لیئوٹ آپ کی جو ہے وہ بڑی آسانی سے تیار ہو جائے گی دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے کتنے آرام سے ڈیفرنٹ ویجولز کو ان کی لیئرز کو ہم نے آپس میں کلپ کیا اور ٹیکسٹ کے اندر بھی ہم نے ڈیفرنٹ پیکچرز کو جو ہے وہ مرچ کیا ماسک کیا دوستو یہ جو کلپنگ ماسک کی ٹیکنیک ہے یہ لیئوٹ بناتے ہوئے ہمارے لیے بہت زیادہ کام آنے والی ہے اور اب آپ لوگوں کو اس ٹیکنیک کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنا ہے ڈیفرنٹ ورڈز لکھیں جس طرح سے میں نے ویجیٹیبل کا ورڈ لکھا آپ کو جو کوئی بھی چیز پسند ہے اس کا ورڈ لکھیں ٹائپ کریں ٹیکس ٹول کی مدد سے اور اس کے بعد اس کی تصویریں جہاں وہ آپ سرچ کریں اور آپ اپنے ڈاکومنٹ میں لا کے اس کے ساتھ کلپ کر کے دیکھیں اور ٹرانسوارم ٹول کی مدد سے آپ ان کو بڑے آرام سے پلیس بھی کر سکتے ہیں تو دوستو اس طرح سے ہم لوگ بہت ہی انٹرسٹنگ ایفیکٹس کر سکتے ہیں اور بہت ہی انٹرسٹنگ لیئاؤٹس بھی بنا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو کلپنگ ماسک کی جو ٹکنیک ہے یہ آپ نے انجوائے کی ہوگی اور اب آپ لوگ اس کی بہت زیادہ پریکٹس بھی کریں گے